اے حلات نے میرے بچوں نہ بزرگوں کو اپنے امام دی عزت کریا کر اج میں اکتہ انہوں ہور سلا دی گل کرنے پینڈی چن بندہ مرے تے شہر و مولوی نہ صدیح کر اپنے پینڈے امام کو جنازہ پڑھا ہے بار دینے کڑے جنتر منتر پڑھنے پینڈہ مولوی پڑھا ہوا دنا کوئی نیکی انہیں کیتی ہو نہیں مولوی نو یاد ہو نہیں مولوی رو کے دوا منگو اللہ فلانے دینے نے من دودھ پہ آیا سی یا اللہ انہوں بخش دے تے بارہ لاؤنا تو انہیں پڑھا گیا کنا بخش پاوے نام بخش چال اپنے پینڈے مام دی تظلیل نہ کریا کرو باروں نکا پڑھا ہوں لی سادریں گے میں کل اور وہاں کے وہ خرم انتر پڑھنے اوہ ہوئی ایتا انہیں پڑھنی ہے تو اوہ ہوئی میں آج کنے میری سسٹرن دا نکاویا تے میں انہوں لوگیا کنے جی تسی آپ پڑھا میں ہاں دوئی سال ہوگئے ساڑھے جڑا امام ہے اے اج انہوں حزت نہ دیتی تا اللہ نے میں انہوں حزت نہ دیتی میں کہا اے پڑھا ہوں جنادہ بھی میری بچوں اے بڑی بماری پیڑی چلی کسی شہر دے مولوی سادکے تے نکاو بچیاں دے پڑھا دے بلے بھئی شہروں مولوی آیا ہے جی تو دام کرونا بھی وہ دمی شہر جایا کر وہ دے اپنے پینڈے دے مولوی نوانا جی بچہ ڈر گئن دم کرونا راہ دے تین وجہ بھی جگہ لینے کنے بندے بات کر دے اپنے مقامی امام مسجد دی عزت بدا ہوں گے چکو ہاتھ کر کر اپنے مقامی امام دی عزت بناو انہیں بیس سال ایک کچھ رچ کڑے چلے آسی شہروں ہونے جناجہ پڑھا گے چلے جانے تو کورتے پھر دباؤ پینڈلہ امام دا مولوی ٹین ٹین کر دا پہنچ جاندہ اٹھترے مو پینڈلی مانگنی ہے تو جناجہ بھی ہو دے پینڈلہ مولوی پیتی ہوں دا ہے بندے نے کہتے چاپ پیائی ہوں دی ہے کہتے انہوں مولوی صاحب کیا ہوں دا ہے کوئی تے نیکی آب ہوں دی نا پینڈلے مولوی تو پھر رو کے دعا ماندہ ہے کہ اللہ انہیں نیکی کی تیسی میرنا اللہ انہوں معاف کا ایندیاں گلہ علماء کرام انہوں نے کھیڑ دینا چاہی دیانے ایسی پینڈ دے مولوی دے کول کھلو کے پھون کرنے مولوی جی مسئلہ دسنا تو وہ آندہ جناب میں ہے تو نال مولوی نے پھون کر دے شہر شہر پکھر دے وڑے آلم دن پھون کر دے مولوی جی ساڑے مولوی نے کہا میں نے یقین نہیں کہتے انہوں گولہ وجہ پہتے انہوں ڈریکٹ پھون کر رہا کہتے انہوں یقین نہیں تو اپنے پینڈ دے امام دی کیوں تزنیل کرنا ایسی پینڈ دے امام دے کول بیک شہر دے مولوی دے پھون کرنے جس ہنو ہے تے یقین نہیں تو ہی دسو کہتے انہوں اپنے امام دی تزنیل کرنے کیوں توں دے کول بیک انجھ کرنے جدہ توتیاں تے پگان دا رواج اندا سی اسطان سانجیاں تے سب دا خیال اندا سی قتل کسے نوی کسے دانی محب اندا سی تگڑے مارے دے خون دا حساب اندا سی ہوتوں لکھ پا میں کافران دا راج اندا سی جدہ ججوی جمالہ تا شراج اندا سی آج اندھی بہت ہی ویر نس آئی نا اپ تو ڈیٹ منڈے نو پجابی نو اردو ہوت انلی سٹیکنگ انگلیش یہ ہوتوں تے بیڑے بیٹھے آج اندھی یہ بہت ہی تانو ڈگرییاں مل گیاں نا کھانا ہی خراب ہو جدہ توتیاں باندے سی نا لوگ کی چاوکچ باپے نے کھڑے ہو نا تی یا کونڈ کارڈ کے لگنا تے منڈے آن دی کھی جورتن دی چاوکچ چکلو جان چھاتے نی سے کچھ اڑ دا کہ کر چاہتی نا پوے تے ہون گڈی ڈاون دے اندھا کہی ایدر نا چاہتی مار آن دے تو ہی لینٹر پال ہو ہون الٹ مسئلہ دا سدینے یہ ہے کچھ کہاں جی گجر یوت بینگ دا بندہ دا سینجو ہو رہے آکھنے آج جنہیں بیٹھنے ایوب صاحب اینجو رہے آن ناصر صاحب ہیں زبیر صاحب جنہوں ویکھ لو چھاتے کچھ چڑیا ہوئے نبی پاک نے تے فرمایا سی جے چھاتے تُسھی پردے نہیں کیتے چھاتے سونا مینی تے چڑنا ہوئے تے کہہ کر چاہی نا پو تے ساڑا کردار بیٹھ گئے ہون میں جدوں شارہ کرا میں نے منٹ تعدلائے میں تاکہ میں درود پاک اس پورے مجمے جنگ جا دمان جدوں میں شارہ کرنے درود بانگ دی چھلا ہوئے سینے تھنڈ پہنجے موں میں جنگ خنڈ پہنجے جدوں میں شارہ کرنے ایف یو ڈانٹ مائنڈ گسانی کرنے کہ بیالا پاک کوئی نہ بولے پرماں دے دودھ دی طاقت دا اثر اجمی نوں پتہ لگے کہ تے ممی ڈیڈی تھوڑے نے تے پکھرج مہا دے دودھ والے بہتے ہاں تاڑا پکھرج لے جو میں پہلی دہاں ہیں تے میں لاورجہ کے دسنے منکیرہ اور تلور ناد کو چاہی جا رہا کھلو میں کہا کرے کو گلوہ گلوہ کیا دے نہ ہی نہیں جبانتے چڑھ چلو نہ بدلو اللہ جاندہ رہا تیان میرے والے امام انبی آدھ کلمہ پڑھنوالے ہو میرے مدنی کائدار دا کلمہ پڑھنوالے ہو مسلمان بائی ہو امام انبی آدھا کلمہ پڑھنوالے ہو میں لاہور بسا دے پردہ دریا خان تے میں کہنا ہونا سا پڑھا نہیں کسے پتھان دے لاکے دانا ہے پتھانے منوں نہیں سی پتا ہے بھی پنجاب دا حصہ میں خیبر پختون خان دا حصہ مجھے دا رہے ہیں کیونکہ پتھانا دے نہ ہوں دریا خان جمعے خان موت خان اسرائیل خان ایسے نہ دے اللہ اللہ جاندہ رہا تیان میرے والے امام انبی آدھا کلمہ پڑھنوالے ہو دے دو دیتا کدھا سر اے پورا مجمن کنجے جے کرشیاں تے بٹھایا ہوں دا تے ہزاران دا مجمن لگنا سی انہوں ہی ہزار تو میرا ہوتے بندے نے دو تین ہزار دا مجمن میں ویخدہ پہ آئے ہیں پھرہ ملکہ جماعت دا والے بہلی داستے ہوں دے نے کہ ایک کنال تے ہزار بندہ کھلندہ سفاں چھے تے نو سفاں کلار لو دے پنجاب کلانو دو بیٹا پہ جا اللہ جنہیں آئے سب دانا قبول فرمائے جدو میں اہدہ شارہ کریں درود دی چھال لاوے پر میں گل شروع کرنی اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد اپنی اپنی ماندر میں جدہ جدہ نبی ہے نا وہ درود پڑے باقیان میں کوش نہیں کہنی جدہ جدہ ہون وعظ اپنی متنہ کرنی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد وعلی محمد وعلی محمد اہ پیچھو کرسیاں لیں نا پڑند دفع جہاں لگیئے ہمارد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہی محمد فرما بارک تعالیٰ عبراہیم آگو فرما عالیٰ عبراہیم اِنَّا کا ہمیں دھم مجھے حرض کرنا چاہ رہے آپ مسلمانوں میری مامی علموں کام دینوں نا پاک ماننے والوں ایسے تو کوئی بات نہیں کرانگو جنرال اطہار دی تو ہی نوے حساب نبی دی تو ہی نوے حالے نبی دی تو ہی نوے سکر اللہ ماد اللہ حالے یعظو بلالا ہولا والاں خواتن اللہ بلالا عزیزہ میں من چھوکا مانگا سچکا مانگا میری ردے کریم میں برمایا اِبت دو ہاں دے چیرے والیا ملیل دی انزلکاں والیا مانزام دے کاجل والیا آرمشا دے سینے والیا شراج مونی دے چیرے والیا بدر مونی دے مقام والیا آمین دے کنن والیا تاہ دی شان والیا مزمبل دے کمنی والیا مدسر دے چادر کے سون والیا وما رمائتہ درمائتہ والاکن اللہ عرماتے دین پاک مالیا وما ینتی قوان الحبادیاں پاک ملیا مالیا قدن را تکلوبا وجی کا کس سمان دے تیرے والیا یا حاسیر والقرآن المقین دے تاج والیا ایک امڈی والیا سونیا مبوبا حرما جی جی ربے جلی حکم کیے حزیدانے من حرض کرنا چاریا میں حیدرے قرار مالے غنیمت دے اندر آتم تائیدی بیٹی ملے کے آرے نے جوان مردہ چے جوان تھی کھڑیے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرے خدا منوم ہوتا ہے مجھے ڈلے دوستہ عرض کردہ پہ آئے مالے غنیمت چھے جناب کھڑیے سرکار مدینہ دی نظر پہ گئے میرے کمھنی والے دیا اکھان ڈڑ پہیاں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جمعہ بیرہ دلو جہان کھاں والے آنے اے بیرہ بچیاں سنانسی شہید ہوئی آنے ہاتھ سے دے اندر تھے اپنیاں کھان چوان سویں جی لیاں دے نہیں جمعہ اپنیاں ٹیٹ دی ہیں جمعہ بیار کری داوے اور میں زبیر صاحب نو کہنا آئی سلو ایو آئی لائی ایو کہ تسی جنابیاں لے ڈا سونا اعلان کیتا ہے کہ اسینا بچیاں دے مام لے دے مل انہ دے وارساں دے نالم عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں اینج دا درد لے کے آو کہ کسے دی تی ہوگے تے اپنی تی سمجھے آوے ایک ذرا ایتھو نکتہ لے کے چلنے کہ جہان خانچے اے تغرید دی لوڑے کلو بھیلے دی اندی پھل مو سمدہ اندھاوے بھیلوڑے عرض کرنا جوان مردان چا جوان تی کڑیے کمھنی والے دیاں کھانچوں نارا جاری ہو گیاں ہزار پہ تارہ سو بر سے نے میرے مدنی کریم آکا سامنے کڑے نے اور میں غلاموں پچھے آر جو آتا ساڑے ملک کر دیتی اے ساڑے دشمن دیتی اے جنگہ کے سب کو جائز اندھاوے میرے کمھنی والے نے پرمایا غلاموں بچھے آر جو حضور نے اپنی زینب کا پردیسی آدھا دیاو اپنی تیدہ پردیسی آدھا دیاو میرے کمھنی والے نے کالی کمھنی تاریے کاغھر دی تیدہ سارت جیاوے ہر میں غلاموں تیدہ کاغھر دیوے تیدہ مسلم لیوے تیدہ سب دیاں سانیاں ہون دیاں ہر میں غلاموں